اسلام علیکم کیا حال چل ہے امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو انفرمیشن چیئر کرنے لگی ہوں وہ سن بلوک کے بارے میں ہیں سن بلوک ہماری ڈیلی روٹین کا ایک حصہ ہے اور سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں ہمیں یہ یوز لازمی کرنا چاہیے اگر آپ اپنی سکن کو سن برن سے بچانا چاہتے ہیں سن ریز سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ سن بلوک لازمی یوز کیا کریں لیکن میں نے خود پرسنلی بہت سارے سن بلوک یوز کی ہیں جو سکن کو سوٹ نہیں کرتے مطلب زیادہ سکن میری نارمل سکن ہے لیکن آئلی ہو جاتے ہیں کلر ڈر لگنے لگ جاتا ہے آئل بہت نکل آتا ہے فیس پہ یا وہ لگانے سے عجیب سی چپ چپی سی سکن لگنے لگ جاتی ہے تو میں نے جو سب سے بیسٹ سن بلوک پایا ہے وہ لیڈیڈیا نا کو پایا ہے اس میں بھی دو طرح کے سن بلوک ہیں ایک یہ ہے بوٹل میں اور ایک ٹیوب میں بھی ہے اسی میں نا ایک ٹیوب میں بھی ہے لیکن ٹیوب والا جو ہے وہ بھی مجھے سوٹ نہیں کیا کیونکہ وہ بھی بہت آئلی ہو جاتا ہے لیکن یہ جو بوٹل والا ہے نا سن بلوک نارمل سکن کے لیے ڈرائے سکن کے لیے بھی اور آل ٹائپ آف سکن ہے کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہے یہ بلکل سٹکی نہیں ہے آپ فیس پہ لگائیں گے اور یہ فیس کے اندر اتنا اچھا ابزورب ہو جائے گا کہ سکن آپ کی پروٹیکشن اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ فیس کے اوپر چاہے آپ ڈے کریم کوئی سی بھی ڈے کریم آپ یوز کر رہی ہیں وہ فیرن لبلی ہے وہ پاؤنڈز ہے وہ کوئی بھی آپ جو بھی ڈے لوشن ڈے کریم یوز کر رہی ہیں اس کو یوز کرنے کے بعد آپ وہ لگا دیں گے ٹھیک ہے جی جب آپ یہ یوز کریں گے تو آپ کی سکن کسی صورت بھی جو ہے نا وہ بن نہیں ہوگی آپ کی سکن جو آپ سکن کیر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ اگر آپ باہر نکل جاتے ہو سن ریز اور سن جو ہیں بن اس کی وجہ سے آپ کی سکن اتنی خراب ہو جاتی ہے نا کہ وہ کئی دنوں کی اور کئی مہینوں کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی گرمیوں میں تو بہت اشد ضرورت ہوتی ہے سردیوں میں ذرا سورج کم نکلتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ڈیلی سکن کی روٹین بنا دیں میں اس کو یوز کر رہی ہوں تقریبا بارہ سے تیرہ سال ہو گئے ہیں میں اس سن بلوک کو یوز کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے بہت سارے سن بلوک یوز کیے ہیں صرف اسی چکر میں کہ کون سا سوٹ کرتا ہے کون سا سوٹ کرتا ہے پھر شروع شروع میں یہ بھی نہیں تھا پتا کہ کتنا کو ضروری ہے اس کو یوز کرنا لیکن جیسے جیسے میں نے یوز کرنا شروع کیا تو پھر مجھے اس کی اہمیت کا بھی پتا جلا ایون کے نا یقین وانے کہ ہمارے کالج میں ٹرپ گیا میں ایز ای لیکچرور وہاں پڑھا رہی تھی تو ان دنوں میں ایک ٹرپ گیا تو ٹرپ پہ گرمیوں میں کافی گرمی گرمی تھی ٹرپ پہ تو وہاں پہ کچھ وابسی پہ کہتے ہیں کہ تم میں اور میری سسٹر گئی تھی اور ہماری ڈیلی سکن روٹین ہی یہ تھی ہم بیس وغیرہ یوز نہیں کرتی تو سن بلوک لگایا فیر انڈبلی لگائی اور بس اتنا سا جو میک اپ ہے نا مسکارا لگا لیا ٹھیک ہے جی تو وہ رات کو وابسی پہ کہتے ہیں کہ سب کی جو اینا چیرے وہ فریش نہیں لگ رہے اور آپ دونوں بہنیں ابھی بھی فریش لگ رہی اور اس کی فریشنس اس کے علاوہ میں نے اور بہت سارے ٹائم ایسے ہوئے کہ جس دن جب جب یہ لگا کے گئے جب تک آپ گھر واپس نہیں آجاتے آپ فیس واش نہیں کر لیتے آپ فیس ویسے ہی فریش رہے گا اور جب یہ کبھی نہیں لگا کہ تو یقین مانے باہر سے آتے آپ کا چیرہ ایسا ہوتا ہے جیسے کیا کہوں بہت برا لگ رہا ہوتا ہے اور اس لیے میں نے اس کو بڑی دفعہ نوٹ کیا ہے بہت زبرزر ریزرٹ ہے اس کے سکین کے اندر اتنا اچھا اپزورب ہوتا ہے نا کہ اس کے اوپر کوئی بھی کریم کوئی بھی بیس اپلائی کر لیں سب کچھ میں ہے میرے میک اپ بھی صحیح ہے اور میری دیلی روٹین کا بھی صحیح ہے اس لیے میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر وں رات کو بھی جب کہیں نکلتی ہوں پہلے یہ لگاتی ہوں پھر میں نے اپنی دیل کریم اپلائی کرنی ہوتی ہے اور اس کا بڑا اچھا ٹیکسٹور ہے وائٹننگ لوشن ہے اور بس کل سکین بڑی خوبصورت نظر آت فوراں سے لگاتے صرف اس کو ہی لگاتے اب سکین بہت نیٹ اور اچھی نظر آنی شروع جاتی ہے اور آپ لوگ اس کو ضرور یوز کریں اگر کسی سکین زیادہ ڈرائی ہے تو اس میں جار میں ٹیوب میں آتا ہے وہ ٹیوب والا یوز کر لے اگر سکین نارمل ہے آئیلی ہے تو یہ والا یوز کر لے لیکن بہت زبردست ریزرٹ ہے مناسب سے پیسو میں ہے میرا خیال ہے یہ ٹو فٹی یا ٹری ہنڈرڈ کا ہمیں یوز کریں اپنی ڈیلی روٹین کا حساب بنائیں جو ورکنگ وومن ہیں یا جو گھروں سے جب نکلنے لگتی ہیں جو بھی ہیں وہ جب گھر سے نکلنے لگتی ہیں تو اس کو اپلائی کر پھر اپنا میک اپ کیا کریں ٹھیک ہے جی اللہ حفظ آپ کے ساتھ میں ملوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس انفرمیشن کے ساتھ چیزوں کو استعمال ضرور کیا کریں یقین مانے ویری آنیسٹ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے شیئر کر رہی ہوں ایک دفعہ استعمال کر کے اس کا مجھے بتایا ضرور کریں کہ کیا رزی آئیں ٹھیک اللہ حفظ